بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی سپون کے قریب ہے ہمارے پاس کالی ورج اور ایک سمال سائز کا جو ہے ہم نے لے لیا پیاس اور ہم نے ایک انچ کے قریب لے لیا ہے ادرک اس کو ہم پیس لیں گے یہ دیکھئے ہم نے لے لیا ہے چار سے پانچ جو ہے سوکھی مرچے اور ہم نے لے لیا ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ اس کو ہم پیس لیں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے بتاتے ہیں ہم آپ کو آگے یہ دیکھئے ہم نے لے لیا ہے یہ ہے ہمارا آدھر گلو سے زیادہ یعنی کی تین پاؤ ہے اور ہم نے لے لیا کٹیل اور اس میں ہم کٹنے سے پہلے ہاتھوں میں آئل لگا لیں گے اور اس میں ہم نے یہ دیکھی ہے مسٹڈ آئل ہاتھوں میں لگا لیا ہے چاکو میں بھی تھا کہ ہمارا جو ہے کٹیل اور یہ دیکھئے کٹیل کا یہ اوپر ہی سام کٹ دیں گے یہ دیکھئے اوپر کا کاردی امنس تھا اور اس کو بیس سے ہم دو کر لیں گے اور اس کا جو ہے ہم بیس کر لیں گے بسم اللہ رحمانی رحیم یہ دیکھئے اتنی آسانی سے کٹ رہا ہے کٹیل کی بہت ہی ایزی اور آسان سی ریس پہ ہم آپ کو بتائیں گے جو بہت ہی ٹیسٹ میں اچھی ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ایک بیٹر آئی کریے گا رمضان میں آپ لوگ میرا تصاد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ لوگ میری ہر دعا میں شامل ہیں اس رمضان مبارک مہینے کے صدقے میں اللہ پاک آپ لوگ کے تمام پریشانیوں کو دور کرے ہیں اور خوشیوں سے نماز دے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق خطا کرے ہیں آمین سبح آمین یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسے ہم ساری پیس کٹ لیں گے یہ دیکھئے ہم نے اتنا کٹ لیا ہے پھر اب ہم ساری پیس کٹ کے پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے ہم نے کٹیل کو کٹ لیا ہے اور بہت ہی ایزی ہے بہت ہی رمضان میں کم ٹائم میں اور کم مسالوں ساتھ بہت ہی جھڑپڑ بننے والی ہے سبزی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرے گا آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اسکپ نہ کرے گا تاکہ آپ لوگ کو ریسپی سامن میں آئے کیسے بنانی ہے یہ دیکھئے ہم کٹیل کو جھڑ دھولیں گے اچھے سے تاکہ اس میں جتے بھی گردہ ہو نکل جائے دھول وغیرہ یہ دیکھئے ہم اس کو دھولیں گے ایک بار یہ دیکھئے ہم نے لے لیا ہے ایک بال اور اس میں ہم لے لیں گے ون کب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن ہاف لے لیا ہے ہم نے اور ہاف اور لے لیں گے اتنا ہم لے لیں گے کہ ہمارا جو ہے اچھے سے کوٹ ہو جائے ون کب ہم نے بیسن لے لیا ٹوٹل میجرین کب سے ناپ کے یہ آلے میجرین کب سے ناپ کے ہم نے جو ہے ون کب جو ہے ہم نے لے لیا ہے بیسن اور یہ دیکھئے ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو ہم نے زیرا اور جو ہے سوکھا مرچہ دکھایا تو وہ ہم نے پیس لیا اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فن ٹی سپون کے قریب نمک آپ اپنے جو ہے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال لیے گا اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے حلدی آپ چاہے تو ڈال لیں آپ چاہے تو اس کی بھی کریں لیکن اس سے جو ہے ہمارے جو ہے کٹیل پیس پہ اچھا سا کلر آئے گا اور اس پہ جو ہے ہم اس کا گھول بنا لیں گے ہم ایس اتنا جو ہے اتنا بیٹر بنائیں گے اتنا ہمارا زیادہ جو ہے اگرم لکویڈ ہو نہ اگرم ٹھیک ہو بس اتنا بنائیں گے جیسے ہمارے جو ہے اچھے سپ جو ہے کٹیل پہ پیس پہ لپیڑ سکے اتنا ہم پتلا بنائیں گے اور اس کو یہ دیکھیں ہم جو ہے فیٹ لیں گے تھوڑا سا پانی موڑ ڈالیں گے ابھی ہمیں گاڑا لگ رہا ہے تھوڑا سا بس پہ پانی موڑ ڈالیں گے بسم لہرہ ہنیرم اچھے سکو فیٹ لیں گے یہ دیکھئے ہمارا جو ہے بہت نہ ٹھیک ہے نہ ایک دم جو ہے لیکویڈ ہے ایک دم پرفیکٹ ہے آپ بھی ایسا ہی بنائیے گا بیٹر اور یہ دیکھئے ہم نے لے لیا ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دیا ہے مسٹڈ آئل مسٹڈ آئل ہم نے ڈال دیا ہے قریب دو سو ایمل ہم نے لے لیا مسٹڈ آئل اور اسی میں ہم جو ہے اپنے کٹیل کو فرائی کریں گے اور اسی میں ہم کمپلیٹ سبزی تیار کریں گے تو ہم نے دو سو ایمل مسٹڈ آئل لے لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا تیل ہو چکا اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تھوڑی سی جو ہے میتی میتی ہماری ہو چکی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹیل کی پیس ڈال دیں گے اس میں ہم نے یہ دیکھئے بیسن لگا لیا ایک دم پرفیس ہمارا جو ہے جو ہم نے بیٹر تیار کر رہا تھا بیسن کا یہ دیکھئے اس کو فرائی کر لیں گے اور ہمارا فلیم جو ہے میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کریں گے تاکہ ہمارا جو ہے ہاپ کک ابھی ہو جائے اور ہاپ کک ہم جب اس کا سالن بنائیں گے تو ہمارا ہاپ کک جو ہے کٹیل ہو جائے گا دو سے تین منٹ تک ہم ایک پیٹ سے فرائی کر لیں گے اور دو سے تین ہی منٹ ہم دو سے تک فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے ماشی اللہ کتا جو ہے اچھا کلر آیا ہے اور کتا پرپیکٹ ہمارا جو ہے بیسن کا بیٹر جو ہے تیار ہوا تھا یہ دیکھئے بلکل بھی آئل میں جو ہے نہیں نکلا ہے کیونکہ ہمارا جو ہے پرپیکٹ درم کا یہ دیکھئے ہمارے جو ہے کٹیل پرائی ہوتکے ہیں اور اس کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اب ہم جو ہے سیکنڈ بیسٹ میں جو ہے سارا جو ہے کٹیلے کی پیسے ہم پرائی کر لیں گے اس کو بھی ہم ویسے ہی پرائی کر لیں گے دو سے ٹی منٹ ایک سارٹ سے دوسرے طرف ہی ٹوٹل ہمیں شی منٹ جو ہے لگے گا جو ہمارا تل بچا ہوا ہے اسی میں ہم نے جو ہے تھوڑ ہاپی سپون جو ہے مسالہ مسالہ جو نے آپ پر دکھایا تھا اکی چاہوہ ہم نے مسالہ جو ہے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اس میں ہم ڈال دیں گے وان تی سپون جو ہے ہلوزی پورڈر بسم اللہ رحمانی رحیم اور اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ رحمانی رحیم جیڑ سلی پورڈر وان تی سپون ہم ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیس کے پورڈنگ ڈال دیں گے جیتنا آپ ٹکھا کھاتے ہوں اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاتھ ٹیول سپون جو ہے دھنیا پورڈر آپ لوگ جو ہے کمی ڈال دیئے گا کھڑے مرچے کا استعمال ہم نے کٹیل کی پیسنے بھی تلنے کے لیے کر رہا تھا اور اس میں ہم ڈال دیں گے حضر زائے کا نمک اور اس میں یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا تھا پانی ڈال دیا ہے ہمارا مسال کو اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں جیسے ہمارا مسالہ ہو جائے گا دکھاتے ہی پھر آپ کو یہ دیکھیں پانچ کنٹ ہو چکا ہے اور ہمارا مسالہ سے پک گھن چکا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینڈ ہو دیا ہے اور اس میں ہم سامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹیل کے پیسنے کٹیل کے پیسنے کٹیل کے پیسنے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردفت تک رہا ہے یہ دیکھیں مسالے میں اچھے سے ہم جو ہے کٹیل کو دھون لیں گے کم سے کم دو سے تین منٹ کم سے کم ہم دو منٹ مسالے میں اچھے طریقے سے کر کے اور دیکھیں مسالے کا جائے تاکہ ہمارے کٹیل کے پیسنے میں اچھے سے مسالے کا پلیور آ جائے اور اس میں ہم ڈال دیں گے بسم اللہ الرحنی ریم پانی آپ کو چیتہ پانی رکھنا اور سالن رکھنا ہو پانی ڈالیے گا کسی کے جو ہے گارہ جو کھایا تھا کسی کے لیکوڈ کھای رہتا ہے نہ ہم اتنا پانی ڈال دیا ہے نہ ہمارا ایک دم سالن جو ہے لیکوڈ رہے گا نہ ایک دم تھیک رہے گا جیسے ہم لوگ چاہتے ویسے رہے گا میڈیم اس کو ہم جو ہے اس میں ایک اوبال آ جائے گی تو ہم اس میں جو ہے دیمی دم کی آنچ پر کر دیں گے تاکہ ہمارے جو ہے کٹیل جو کچھا پنا تھوڑا رہ گیا ہو تو وہ بھی پک کے جو ہے پانچ منٹ کے لیے تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارا کٹیل کو کھو جائے اس کو ہم ڈک دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری سبزی جو ہے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ اب اس میں ہم جو ہے ہر دنیا دھولا ہوا دھو کیم نے رکھا تھا جو وہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ہماری طریقے سے یہ کٹیل کی سبزی انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے پلیز لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹس کر کے ہم کو بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریس پی کیسے لگتی ہے لائک کریے گا شیئر کریے گا اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیہ انہی کے دروازے دستک دیتی ہے دعا کیجئے دعا لیجئے اس رمزار مبارک مہینے کے سدکے میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دستر خانوں میں خیر و برکت کریں آمین سمع آمین اب اجازت چھتیم اللہ حافظ